بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام شرازی آپ کے حدمت میں حاضر ہیں یو از آج ہم بنا رہے ہیں کسٹر وہ بھی مینگو فلیور میں بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بہت ہی سانی کے حد بن جاتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کسٹر بنانے کے علمے کن کی چیزیں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کیسے بنا جاتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کچھ انگریڈینٹس ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ کسٹر ہے مینگو فلیور میں دو سا شرم لوگوں نے یوز کی ہے اور یہ آدھا پاؤ دودھ ہے یہ ایک کپ چیزیں آپ کو نظر آ رہے گے لیکن جب میں ایڈ کروں گا تو تب یہ کور کپ بھی ڈالیں گے اور یہ تقریباً بلکہ ایک کلو دودھ ہے دودھ ہمارے تب تک پکاتے رہنا ہے جب تک اُبالنا آجائے آپ جو بھی فلیور ہیوز کر سکتے ہیں جیسے کہ بنانا یا مکس فلیور ہمیں مینگو پسند ہے کون سب پسند ہے آپ کو مینگو ہم سب کو مینگو پسند ہے اس لئے ہم لوگ مینگو فلیور ہیوز کر رہے ہیں سب یوز چمچ لاتے رہنا ہے اور چینی ہم لوگوں نے ابھی سے یہ ایڈ کر دی نہیں ہے دو کپ اور یہ ہو گیا ہمارا دوسرا کپ اچھی طرح سے چمچ لاتے رہیں گے بیچ میں اور درمیانی سیاں پر پکانے جب تک خوبال نہ آجائے فرینڈز یہ آپ کو جیسے پتائے کہ دو ساشے ہم نے لئے تھے مینگو فلیور کسٹر پاودر تو اب یہ اس کے اندر مکس کریں گے مطلب ایڈ کریں گے اور پھر اچھی طرح مکس کریں گے رکھنے نہیں رہیں گے ورنہ اس کی گھٹلیا بن جائیں گی ہمارے دودھ میں بھی اُبال آگیا ہے اب یہ ایڈ کرتے ہیں دودھ میں دیورز ایک ایمپورٹنٹ بات ہے جو ہم نے دھیان رکھتے ہیں کہ جب ہم اس کے اندر ڈالنا تو مسلسل چمچ ہلاتے رہنے اگر ہم اس کے اندر چمچ نہیں ہلائیں گے تو اس کے اندر گھٹلیا بن جائیں گی اور اس کو پکانا ہم نے آٹھ سے دس منٹ تک ہے الحمدللہ الحمدللہ کچھ ایسا ہو گیا ہے لیکن چمچ ہلانا اپنے اندر چھوڑنا اسی طرح ہلاتے رہنا ہے الحمدللہ الحمدللہ کسٹر ہمارا بلکل تیار ہو چکے یہ دیکھئے گاڑا ہو گیا ایک دم الحمدللہ الحمدللہ مشرہ دیکھئے کسٹر کتنا ہی زبدست تیار ہو گیا ہے تو اب یہ اس کے اندر آٹھ کرتے ہیں جی پول میں ہم نے ڈال لیا اللہ 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 کتنا ہی زبردست تیار ہوا ہے کسٹر تو اب اس کے اندر ہم لوگ میوے بھائی کرتے ہیں اب میوے بھائی کرتے ہیں بیچ میں یہ دیکھئے ہی سوچ کی ہی سوچ کی acular موسیقی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے زبردستیار ہوئے اب یعشاء عمر کو سرف کرتے ہیں اور فیڈبیک لیتے کی کیسا بنے موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ بھی ٹرائی کیجئے گئے اس ریسیپی کو بہت ہی آسان ہے بنانا اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں چلیئے بھی عمر اور عشا کو سلف کرتے ہیں بسم اللہ چلیئے عمر عشا آجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم مہت اللہ بہی بہت مجھے دار جیئے عشا مہت اللہ بہت مجھے دار ہنجی عمر مہت اللہ بہت مجھے دار جیئے عشا مہت اللہ بہت مجھے دار اللہ تعالی آپ کو شاد اور باد رکھے اللہ تعالی آپ کو اپنی نحمتوں کے سائے میں رکھے آپ ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں اسی طرح بچوں کو دسترخان بپ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میاد رکھے گا اللہ حافظ